جس تعدد تک بچائے اللہ پاک اندر بھی ہمیں بچائے انسان ہی ہیں نفس کی بطلے ہیں کیا پتہ آخر مارست کیا ہو آخرت کیسے ہو کہاں جائیں کیا لگ جائیں ایک بہت بڑی دعا ہے وہ مانگا گرے ہیں آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں تُس سے کہ ہم اپنی پہلی حالت میں آجائیں بہت بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی پہلی حالت میں جل جائیں الٹے پاؤں ہو جائیں دین کے کسی فتن میں پھس بہت بڑی دعا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں نماز کی توفیق دیئے سنت کی توفیق دیئے بہت کچھ ہمیں دے دیا یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر پاپس چلے جائیں اپنی دعا ہے اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں چیز سے کہ ہم اپنی حالت پہلی حالت میں چلے ہمیں تو ہر لمحے آگے ہی جانا چاہیے دین کے کسی فتن میں پھنچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی گارنٹی نہیں جب تک موت نہیں آجاتی یہ دو چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں آج جو ایمان ہے کل کا کچھ بتا گھنٹے کا بات کچھ بتا سیکنڈ کے بات کچھ بتا کیوں کہ اندر آپ کے وسوسے چلا رہا ہے شیطان ہر ایک کے چل رہوں گے اندر چل دے اس کی مشین چلتی رہتی ہے لیکن الحمدللہ ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کے تو دیانی نہیں جاتا ان سے پوچھو جو بسوسوں میں بسے ہوتے ہیں آج جیمان کی آج اب کیا میں تو مسلمان میں تو ختم نہیں نماز کا فائدہ یہ کچھ نہیں بس نہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں چھوڑو جی ذکر تو یہ وسوسوں میں جو اثرات کرتے ہیں چل رہا ہے معاملہ لیکن کیونکہ الحمدللہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا اللہ نے ہم سے وہ فیل کرا دی ہے کہ پوری پروٹیکشن دے رہا ہے ہمیں ان وسوسوں سے بچا رہا ہے کبھی کسی انسان پر بھی ایک وسوس کا وار چل جائے کوئی وار ہے جیسے آپ لڑ رہے ہیں سوڑ کے ساتھ کسی کے ساتھ بچا رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن ایک وار چل گیا ممرا ختم ہو گیا اسی طرح اس کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں پتہ نہیں کہ کبھی مجھو ہے اس کا کوئی وار چل جائے اور آج میں ختم ہو جائے اس لئے یہ دعا دیکھیں ہم کتنی زبردست ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں بہتا بس میں تو سے ایک دعا مانگتا ہوں ہم نماز کے بعد شاہ اللہ مجھے پہلی ہر دن نہ کر دینا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پہلی ہر دن یاد ہوتی ہے میں کیا تھا کیا تھا میں اللہ تعالیٰ تیرے فضل سے میں اب کہاں آگیا ہوں تیرے فضل سے میں کتنے آگے بڑھ گیا ہوں تیرے قرب میں ایسا نہ ہوگی پس سلپ ہو جاؤں پھر گھومتا ہو پھر اس طرح چلا جاؤں ایک تو یہ ہے کہ بڑا تقبر پیدا کر دیتے ہیں یہ باتاتے ہیں پتہ ہیں کیا سمجھ لگتا ہے اپنے آپ کس پوت میں آجاتے ہیں کس اکڑ میں آجاتے ہیں میں یہ ہوں میں فلا ہوں میں اتنا کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں یہ یہ آدمی بلکل بیکار ہے وہ آدمی بلکل بیکار ہے بلکل کتنا خطر ہے آپ دیکھیں ایک سیکنڈ لگتا ہے سلتے آجاتے ہیں چلتے چلتے دیکھنا کلے کا سلکہ ہونا بہت بڑے بڑے جوان دیکھیں بڑے بڑے جسم والے لوگ تل رہے ہیں بڑے شوک کے ساتھ یہ نہیں کہ شو مارا چل رہے ہیں جان دونے اللہ نے کوپ دیوئیوں نے کلے کا چلکہ ہے پتہ ہی چلا پچھا کیا ہو کلے کی ہڑی ٹوڑ گئی ہاتھ میں دیکھا سٹک آگئی کسی طرح ہے آدمی بڑے رتوے پر پہنچا ہوا ہے ایک بسرسہ ایسا آگیا شتان اللہ اس نے ایسی زیادہ دیا درم سے نیچے آتا درک قطع اب چڑھو دوبارہ کسٹہ چڑھے گا پھر کسٹہ منزلوں کو تیہ کرے گا تو پہلے کیونے اللہ سے دعا کرنے ہیں اللہ تعالی تو بچا کے رکھ ہمیں کہ ہم پسلنا پڑے ہیں ستہاں صحیح جی تو ایک دعا یاد آگئی مفید دعا تھی بات کرتا رہے تھے صدیق کتاب نبی کا سنو رشاہ تھی دو چیز درازی عمر اور خیر عمر سب کچھ ہے یہ الحمدللہ جنت بن جائے گا کہ یا رسول اللہ کرم فرمائے یہ تو بہت بسرد آت بات ہے ہمیں بتا جائیں کیا چیز ہیں کہ آپ نے رشاہ تھی بڑی پیاری پیاری آسان باتیں ہیں اسلام میں بہت بہت آسان باتیں اور ان آسان چیزوں ملتی بڑی بڑی چیز جاتے ہیں لیکن کمال ہے نفس و شتام ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں کیا چیز ہے اللہ کے نبی سنوے دیکھو دبیر تم میرے کسی امتی سے ملو بڑا پیارا لفظ ہے جی حدیث ہے دبیر تم میرے کسی امتی سے ملو تو اس کو سلام کرتا اور جب تم یہ کرو گے تمہاری درازی عمر ہو جائے گی جتنی عمر تمہارا بڑھا کے جتنی عمر بھی دے گا پڑی بہتین عمر تمہاری دبیر امتی سے ملو اب یہاں ہمارے کیا حال ہے یہ گون ہے یہ فرن ہے اس کو اسلام یہ وہ ہے وہ ہے حضر کے لفظ امتی سبحانہ دیکھیں اسلام کے اندر کتنی جنیٹی ہے کہیں تفرق آبازی کہیں دجھ میں نہیں کہیں ماردار کہیں ہیں قتل غارت گردنے کاٹنے کا ہمارے اسلام میں ہے پیٹ کاٹنے لٹکا سوری پہ پیٹنے دنیا کو دکھائیں آدمی گردنے تشویریں بنا کر لوگوں کو دکھائیں اسلام ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے سمجھ جائیں یہ بہت بڑے بڑے جیسے درجال کی فتنے آئیں گے بہت بڑا فتنہ اسلام پر کیا آپ دیکھیں ایک حدیث دیکھ رہے اور آپ یہ دیکھ رہے وہ کہتا امتی حدیث کی لفظ امتی مار کیوں رہے یہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے اٹھا کے دیں میں تو پولٹکس میں جاتے ہی نہ خبریں دیکھتا ہوں نہ خبروں کے سورس ہیں نہ میرے پاس ٹائم ہوتے اتنی دن سو جائیں تا کسی اچھو عام دن میرے پاس سونے کا ٹائم بھی نہیں انسان کو ملتا آج کر تو بہت ہے یہ آدمی چکر پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو نہ بلا ہو نہ فضل بات ہے اس سنس رکھتے ہی بات وہ جی فلاں یہ کرتا رہ کرتا کیوں ہو رہا ہے جس کے ساتھ ظلم اور اس کیا مال کے سزار ہے کیون نے اللہ تبعہ کر لیتے اللہ کو نراز کرتے رہے جوتے پڑتے ہمار ہمیں سکھائے یہ گیا جب اللہ کو نراز کرتے تو اللہ ہر جگہ سے جوتے پڑھواتے اپنوں سے بھی غیر سے بھی جیسے چور پکڑا جائے نا ہمارے ملک میں بیچارے میں چوری پکڑے گیا جو ہی تھپڑ مار دیتے پر اس تو بات دی پہلے خود ہی مار کیوں کہ پنہ اگاہ ایک ہے اللہ سبحان اللہ اس کے طرف آ جاؤ گے رجوع کر لوگ توبہ کر کے ایسی پروکٹریشن ہوگی وہی لوگ سارے تمہاری عزت کرنے لگیں اعترام کریں بڑے اچھے آدمی بڑے نیک آدمی آئیں 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 مارا ملوک تو بہت کوئی قتل غالط کردن کٹی یہ خون خرابہ صاف صاف اسلام بتاتا ہے کہ اسلام ہی نہیں ہی اس کا تعلق نہیں مسلمانوں سے یہ کیا لفظ ہیں نبی پرحان کہ امتی جب کوئی امتی ملے اب آپ سیکھنے ہیں میں بھی سیکھنے ہوں آئندہ ہی نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے سمجھانے کی بات چیزہ سے السلام علیہ بات آپ اگلا جواب دے نہ دے وہ ہوگا اس کو اسلام کر رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہم نے تو اپنا طریقہ پورا گھر دیا ٹھیک ہے نا یہاں علاج اور تقبر کے علاج ہوتا ہے مزا تو یہ ہے کہ اس آدمی اسلام کرو جو آپ کو جواب بھی نہ دے مزا اس چیز یہ ہے بہت سے آدمی کو ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جواب نہیں دے یہ بڑا کڑتے ہے اپنا آپ پتے نہیں کیا سمجھتے ہے آج گھردن جھکا دے ہم کہ ہم جو فیل کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں اس بندے کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس کو خوش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حق ہمیں تو پہلے چیز ہم نے اختیار کر لی کہ شاید ہماری زندگی میں نہ ہو یہ چیز مو بند کرنے کی بڑی عادت ہے بہت سے لوگ یہ مجھے بتا چکے ہیں کہ جی آپ گروپ کے لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے بڑے خوش پہنچے لوگ ہیں دل میں ہر ساخر لوگ یہ کیوں کرتے ہم اس کا جواب تو میرے پاس نہیں بھائی میں کیا کروں بھائی سے لوگ آتے بیشار تبلیغی بھائی 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 بند کر دیا بڑے شوک ساتھ تھے جواب بھائی دیتا ہمیں دیکھتا بھی نہیں اپنے بس مو نائے بھٹ رہتے 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 بس ہم تو نہیں ایسے کرتے اپنے بس مو بنائے کھڑے یہ سب اندر کی بیماری انسان ایسا ملین لوگوں سے لوگ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہم نے بس یہ پہنے ہوئے جو چہرے بنے سور میں لگے بس اتفاق سے دھوتی پہنے کے موقع ملیت چھوڑ دو پیچھے ہٹھو سب جہل ہم سب اس کا علاج کیا ہے انہی کو سلام کر سلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے خیلی سے نہیں کیوں کر سکتے اندر کے بعد یہ اللہ تعالی دعا سے کہی ایسا نہ ہو کہ اللہ سب تعالی پیدل کر دے سمجھے نا خوش نہیں اللہ تعفیق دے دی آپ کچھ عمل کر رہے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں تو ہر آدمی کو بھڑ کے سلام کر کیسے بھی کوئی اقصد یہ ہے کہ نجیس کو سلام کریں سنت عمل کر رہے ہیں یہ ہے تو گناہ نہ ہو جائے بات کہ سلام کریں گناہ نہ ہو جائے گناہ گار آدمی یہ نماز نہیں پڑھتے بھی بات ہے یہ بڑی گندی عورت ہے بڑی گناہ گار عورت ہے اس کو کیا سلام کر مو نہ لگا اس کو میرے امتی کو جہاں ملو اس کو کیا کر آپ سے ہم تشریف رکھتے تھے ایک شخص آیا اس سلام علیکم اب بیٹھ جاؤ کسی تعلیم دیا اللہ کی نفس سن قربان جائے پتہ ہے آپ کوئی آدمی آدمی بیٹھا تک دیکھ دس نہیں کی تصرف کی آپ نبی تھے ایک اور آدمی چلے گلیوں میں آگیا یہ توجہ کہتے نبی کی توجہ تھی دین سکھ رہ تی ایک سات نبی پاک سن کی دین سکھ آنے کے لئے یہ نکتہ سمجھ لیں ایسا نکتہ چلتا آدمی ایک اور آگی سیدھا اسلام علیکم رحمت اللہ بیٹھ جاؤ بیس نیکی سلام چلتا ایک اور آگیا بیٹھ تیس نیکی بیٹھ چکتے کیسا پیغام مفت کی نیکی کتنا زبان ہلتی دوسرے جواب دینی دین نراز بیٹھ اس افق بڑتا پھر میرے ساتھ ہوتا اس مسجد روز ہوتا میں سب تراؤ پھر اس کو سلام کرتا پھر سلام کرتا اب وہ میجوتوں کی تر باقت اٹھانے کی یہ محبت بڑھ جو آپ صلی اللہ نے فرمائی بات وہ کیسے کلتا سکتا پہلی دن میں اسلام کروں میں تو شیخ پیش میرے مرید میں تو اس کی جرود کی ہے مجھے بڑھ لطف میں اسلام کروں وہ تھپڑ مارے سبہان اللہ کیا ماذا ہے میں اسلام نہیں ہر میں صرف نہیں بتا رہ آگر دکھا دوں گا آپ کوئی بات دو دن کے بات سلام لگ ہر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہمیں دیکھے نہیں کہ کوئی کیا کر رہے خلاف چاہ رہے دوستی کر نہیں کر رہے کس لی ہے کیسے بیٹھ ہے کیوں بیٹھ ہے یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے وہ لیتے ہیں ایسے انسانوں کو خود ایسی جگہ سے سزا دیتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو انسان کسی کو فراد کرتا ہے کسی کو دکھا کے چکر دیتا ہے کسی کے ساتھ بیمانی کرتا ہے اس کو پتہ نہ چلے اور میں سارا کام کرتا رہا ہوں وہ مجھ دیا جاتا ہے